ریلیز جاری ہوئی ہے ایسے مارشلہ دور میں نہیں ہوئی تین دفعہ مارشلہ رہے جو واتو یو تنگ آباوٹ دیس اور وکلا باہر نکلیں گے جیسے مشرک جو یہ کیوں سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہیں نئے یہ ان کا کام ہے یہ ڈیکٹیشن دے رہے ہیں دمکی دے رہے ہیں یہ آپ کا کہہ سے کام ہو گیا کہ آپ بتائیں گے کہ کون سے کیس کس طرح چلانے یہ وزارتی قانون کا کام ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کام ہے ایڈوکیٹ جنرل کا کام ہے کس ملکی جی اچگیوں اس طرح کے آئی ایس پی آر جو ہیں پریسر ریلیز جاری کر رہے ہیں لیکن یہ یہاں پہ بالکل لوگ کہتے ہیں جس کی لاٹی اس کی بین صاحب یہ بتائیے گا آج اس طریقے سے خان صاحب الزاوات لگاتے ہیں اداروں پر آپ کو نہیں لگتا کہ ان الزاوات سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اگر خان صاحب کو اختلاف ہے تو ان کو ثبوت لانے چاہیے بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو سامنے رکھ کر وہ بے بنیاد اجابات دکھائیں گی خان صاحب نے کوئی یہ دیکھیں اداروں کی خدمات تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے پاکستان کا چیتر سال میں جو حشر ہوا ہیں وہی خدمات کاف کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان عوام عوام کا ملک ہے پاکستان کے عوام کا کیا حال بنا دیا ہے کیا حشر کر دیا ہے لوگوں کے حقوق کو فنڈمنٹل رائٹس کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں بچا ہے جو رول افلا کے ساتھ کڑا پولیس بیٹھ گئی ہے ڈپٹی کمیشنر کے دفاتر ان کے لیے ڈکھانے کا کام کر رہے ہیں عدلیہ سے ہمارے کیسز فکس نہیں ہو رہے ہیں اور وجہ یہ ہیں سارے لوگ در رہے ہیں ایک در کی فیضا ہے اور یہ در کنوں نے پیدا کیے وہ جنہوں نے آپ لوگوں کو بھی گلے سے دبا چاہیے ہیں یہ بتائیے گا کہ رات جو عمران خان کے اپنے لوگوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں آپ ساتھ بلکل بیٹھ رہے ہیں مرال کیا تھا ان کا جو گفتگون انہوں نے کی ہے وہ تو انہوں نے سی بتا دیں ران صاحب کا مرال بہت ہائی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوٹا کریسی کے ذریعے نہ تو جمہوریت کو فائدہ ہوگا نہ ملک کو فائدہ ہوگا نہ قوم کو فائدہ ہوگا نہ اس طرز عمل سے کبھی پارٹیاں ختم کی جا سکتی ہیں یہ ووٹ بینک اور گوٹ بینک جس پارٹی کے پاس ہوگا وہی جیتے گا اور وہ پارٹی ختم نہیں ہوتی جا سکتی جس کے پاس گوٹ ہو سر آج جو نیوہ چل رہے تھے کہ شاید خان صاحب لگی اس پر کیا کرنے لگے یہ وقالات کی تحریک انشاءاللہ شکر ہونے والی ہے یہ جو ملٹی کورس والا جو باتیں کر رہے ہیں جو لوگ یا ملٹی کورس کے ذریعے پروسیڈنگ سیویلین کی کر رہے ہیں سپریم پورٹ کی ججمنٹ کے یہ خلاف ہوتی ہے اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے اس کے اوپر جو وہ خلاف تحریب چلنے والی ہے اور میرا خلاف ہے کہ ہم سب اس میں پانچے پیٹ کریں گے سر سب سے یہ ملابک فیصلے ہوں گے انشاءاللہ آج پروٹیکٹیو بیل لی ہے خان صاحب نے یہاں پر جو پورٹا میں جو ہمارے وکیل بھائی کا مرڈر ہوا تھا اور بڑے افسوس کی بات ہے جس میں کہ کوئی سال swollen ایویڈنس بھی نہیں ہے اور اس میں خان صاحب کو انہوں نے ایک سو نو میں جو ابیٹر کے طور پر اس کو رکھا ہوا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے اور آپ ایف آئی آر کو خود ایف آئی آر کی جس دیکھیں آن تا فیس آف اٹ اس میں آپ کو ایک سو نو کی جو رائٹنگ بن دی ہے جس ایک سو نو اس پہ اٹریکٹ ہو وہ آن تا فیس آف اٹ ایف آئی آر میں ہے ہی نہیں تو اس کے باوجود یہ انہوں نے ایک سبب بنایا ہوا ہے اتا تارڈ صاحب نے کہا ہے کہ اتا تارڈ صاحب نے پہلے یہ گیان دیا ہے اور دینیستہ طور پر ان کو بند کیا گیا گاڑی بھی خان صاحب کی کو بھائی روکا ہوا تھا ان کے پیر میں مطلب ابھی بھی وہ اچھی طرح سے چلنی پا رہے تھے اتا تارڈ نے کیا کہا اتا تارڈ نے کہا ہے کہ اس کا مقدمہ خان صاحب پر کٹے گا پرچہ کٹے گا اور کٹ گیا اتا تارڈ ایک فضول آدمی ہے ایک بہودہ شخص ہے وہ اور کس طرح سے ان کو دو تین گھنٹے میں جب گھر والوں کو نہیں پتا اس کو کوئی بھائی آتی اس کو خواب آتی اس کو انٹیوشن ہوا ہے یہ سب جھوٹے لوگ ہیں مکار لوگ ہیں مکروح چہرہ اس کا دلیز یہ زبان استعمال کرتا ہے دلیز گھتگو کرتا ہے وہ بھی ایک وکیل ہیں اگر ایک وکیل اس طرح سریعام جھوٹ بولنا شروع کر دے تو بالکل یہ آپ نے ٹھیک کا وکیل ایسا نہیں کرتا وہ وکیل ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے کس طرح کی یہ بات مند گھڑ دی اور کیوں مطلب اس طرح سے ہوگا خان صاحب نے خود بھی رات کو بڑا بریٹی اس پہ بتایا تھا اور ابھی ہم آہ جا رہے ہیں نیپ پورٹ میں اس کے بعد ہم نے آہ یہاں پر ایٹی سی میں بھی اپیر ہونا ہے پیش ہونا ہے پورٹس میں آہ کیسز کامبار ہے خان صاحب اس بارے میں کبھی پریشانتوں نہیں ہوتے لیکن انٹینشنلی ان کے اوپر اس طرح کی یہ باتیں چلائی جا رہی ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں کیسز وغیرہ صرف تنگ کرنے کیلئے محض تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو اور آہ اس میں اس میں اس میں انشاءاللہ تعالی ان کو برات ملے کی پری ہوں گے تمام کیسز میں انشاءاللہ تعالی نکل کے ایٹی سی کی طرف رہے ہیں ملے خان صاحب کاری کے فرانٹ سیٹ پہ مجھود ہیں امران خان اسلامباد آئی کورٹ سے امپائر آرہے ہیں اس وقت یہ لائیو مناظر آپ لیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان فیلی بیم صاحب کیچئرمین امران خان کی گاڑیاں کو آگے کٹو بشتراؤ بہت 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 امیرہ سرکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی